رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک عورت آپ کے سامنے آکے بیٹھ گئی درود پیتا بچہ اس کی گودھ کے اندر تھا اور اللہ کے پاک پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی آپ اسے اسے تعویز نہ مانگا کوئی دم درود نہ مانگا بچے کو نظرِ بد لگ جائے کوئی وظیفہ نہ مانگا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے عرض کرنے لگی کملی والے آج آپ مجھے بتا دو کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کبھی ہم نے بھی پوچھا صبح عورتیں جس نے موہ نہیں دویا ہوتا ڈالر کا ریٹ کیا ہے پاؤنڈ کتنا مہنگا ہو گیا دیکھا بھی کبھی انہیں پاؤنڈ ہم نے تو عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا بھئی تم نے چاہے دیکھا کہ کروڑ پکے میں پاؤنڈ پہ کاروبار ہر بندہ منگی آئی بڑی سوننا بڑا مہنگا ہو گیا دنیا خواہشات کی جگہ نہیں دنیا ضرورت کی جگہ ہے جب ضرورت کو خواہشات کے اندر تبدیل کر دیں گے تو جائز چیزوں کو بھی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں مکان دکان میرے عزیز و ضرورت تھی اگر اسے ہم نے خواہش کی بنا پر میرے عزیز و حاصل کرنا شروع کر دیا تو مالی کے کائنا ضرورت کی چیزیں ہی بھی اپنے بندوں پر تنکرنے میں دیر نہیں کرے گا آج میرے عزیز و حالات ہی ہیں کاروبار والا پرحسان ہے مکان والا پرحسان ہے دکان والا پرحسان ہے نوکری ملازمت والا پرحسان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسے ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہئے تھا نیسے خواہشات کے درجے میں رکھ دیا رحمت اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قورت آئی آکے کہنے لگی بتا خدا اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے پاک پیغمبر نے موقع کی اناسبت سے بات کر دی کیونکہ اللہ کا نبی ہے اللہ کا نبی دائیں بائیں کی باتوں سے مدد نہیں لیتا بلکہ وما ینتی قوانی الحوائن ہوا اللہ وحیو یوہا جب بھی بات کہتا ہے خدا کے آرڈر سے کہتا ہے ورنہ اللہ کی مرضی کے خلاف نبی کو لبھیلانے کی اجازت نہیں آپ نے اس کی گود میں بچہ دیکھا فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے لوٹڑے پوٹڑے اس کے دھونے میں دیر نہ کرے پوٹی پی سامنے گرمی سردی کی پرواہ نہ کرے خشکتری کی پرواہ نہ کرے سارے کام کار چھوڑ کر ہڈیا چھولے پہ جلتی ہو پک رہی ہو پکتے پکتے جل جائے پرواہ نہ کرے اللہ اکبر ناہ کی پرواہ نہ کرے گرمی سردی کی پرواہ نہ کرے ساری رات اپنے بچے کو اپنے تو پٹے سے پنکہ بنا کے جلتی رہے یہ ماں ہے اور میرے عزیز ہو اگر بچے کے جسم پہ کٹ لگ جائے گودی سے پگوڑے کس کی گانٹ گھل جائے کپڑا جو چرپائی کی بھائی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اگر اس کی گیرہ کھل جائے بچہ نیچے دھڑام سے گیرے چھوٹ میرے عزیز ہو بچے کو نہیں لگتی ماں کے کلیجے کو لگتی ہے کتنی وفادار ماں شوہر سے لڑنے میں دیر نہیں کرتی تاکچہ چاچوں سے لڑنے میں دیر نہیں کرتی بھانجے بطیجوں سے لڑنے میں دیر نہیں کرتی اگر ننحال کے اندر اس کے بچوں کو مورا کہے تو ماں باپ کو بھی اولاد کے چکر میں چھوڑنے میں دیر نہیں کرتی کہنے کے مالک کائنات کے پیارے حبیب نے فرما دیا فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اس عورت کی ذہانت دیکھو اس کے بڑے پیپے میں قربان جاؤ اس کے عورت ہونے پہ اس کے میراج اس کی اکل لکل اصل پہ قربان جاؤ دریائے نبوت کے سامنے کہنے لگی کملی والے اگر ستر گناہ ماں سے اللہ اپنے بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھیکنا چاہتی تو مالک کائنات جو ستر گناہ زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے گرائے گا آگ میں کیسے گرائے گا رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کے پانی آنسوں کے قطروں سے آپ کی پلکوں نے غسل کرنا شروع کر دیا یہ آنسو بہتے بہتے آپ کی داڑی مبارک کو تر کرنے لگے آپ کے سینے پہ گرنے لگے پاک پیغمبر کی زبان سے کچھ نہ نکلا آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا صحابہ اکرام پر احسان ہو گئے پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا وہ اثر اللہ نے جس پر ختم نبوت کا تاج رکھا پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا خرمائے ہو لوگو اس عورت کی طرف دیکھ لو رب اکبر کی قسم ہے اس کرمو والی نے بخت و والی نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا چار بچوں کے باپ ہو کر کہ روڑ پکہ کے اندر زریع اراضی عباد ہے مکان تمہارے پاس موجود ہے بہترین خانے اولاد تمہارے پاس موجود ہے نیک بیوی خوبصورت بیوی تمہارے میرے پاس موجود ہے گھر کے اندر کپڑے لتے کی کمی کوئی نہیں اوقات تو ہماری ٹاٹ کے لباس کی نہیں تھی لیکن مالک نے میرے بانی فرمائی الماریاں کپڑوں سے بری پڑی ہیں بک سے ہمارے بستروں سے بری پڑے ہیں انسلے کپڑے ہیں تو میرے عزیزوں پہنے ہوئے سیلے سے کپڑے تو دور کی بات ہے انسلے کپڑوں کی بھی گمتی ہمارے اندر کوئی نہیں لیکن پھر بھی میرے عزیزوں کوئی بھی اپنے رب کا شکر کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا ہے کون ہے سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے گھر کے اندر تین تین مہینے ہو گئے چھلا نہیں جلا لیکن سجدے میں پڑے ہیں اے ایسے اللہ کے سامنے رو کے دکھا رہے ہیں جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی پکنے کی آواز آوے ویسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اللہ کے پیارے نبی کیوں اتنا پریسان ہو کیوں مالک کائنات کو رو کے دکھا رہے ہو فرمایا عائشہ بات گناہ سواب کی نہیں ہے میں تو اپنے رب کا رو رو کے سجدے میں رات کی تنائیوں میں اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس مالک کائنات نے میں یتین کے اوپر ختم نبوت کا تا سجا دیا یہ تو بدقسمت امت ہے جسے روٹی کھاتے میں خدا یاد نہیں آتا پانی پیتے میں خدا یاد نہیں آتا آپ کا میرا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے فرمایا دسترخان تو دور کی بات ہے اے میرا بندہ جب تو باتھروم میں جاوے گا آوے گا تب بھی میں مالک کائنات کو تجھے اپنے ساتھ یاد رکھنا پڑے گا نمازیں تو دور کی بات ہے جمعے کی نماز تو دور کی بات ہے تحجد کی نماز دور کی بات ہے فرمایا جب گھر سے نکلے اس وقت بھی مجھے یاد کریو جب گھر میں داخل ہوئے اس وقت بھی مجھے یاد کریو دکان پر بیٹھے گلہ کھولے تب مجھے یاد کریو گاہکوں سے ڈیلنگ کرے تب مجھے یاد کریو الہ العالمین تجھے کیسے یاد کرو میں کوئی حاجی نمازی کوئی نہیں میں قاری قرآن کوئی نہیں میں شیخ العدیس کوئی نہیں میں دار القرآن سے پڑا کوئی نہیں مالک کائنات کا درہا کرم جوش میں آگیا فرمایا ہے میرا بندہ تجھے بسم اللہ تو پڑھنی آتی ہے جی میرے مالک پڑھنی آتی ہے جسے جسے پڑھنی آتی ہے سارے پڑھ کے دکھا دو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اکرام نے فرمایا جو تین مرد با صبح اڑھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دلاوت کر لیتا ہے مالک کائنات اس کے چوبیس گھنٹے کے سارے کاموں کا اپنے ذمہ لے لیتا ہے صبح صبح مجھے تو بھین سے یاد آتی ہے مجھے تو گائیں یاد آتی ہیں اللہ اکبر دودھ لے کے مارکیٹ کے اندر جانا ہے میرے عزیزو صبح صبح ہمیں تو اللہ اکبر کچن یاد آتا ہے بچوں کا یونی فارم یاد آتا ہے یاد رکھو یاد رکھو الدین نصیحہ دین ایک نصیحت ہے پلے باندھ لو اللہ کی قسم بزرگے یاد کرو گے جیتے رہے تو آپ دعائیں دو گے میرے عزیزو یہ امہ یہ بیٹی ہیں میری پردے میں بیٹی ہیں ان کو آپ سے مجھے زیادہ پتہ ہے صبح صبح بچے کو جب یونی فارم پیناتی ہیں تو یونی فارم پینانے سے پہلے بچے کا بیگ تیار کرتی ہیں اگر اس میں شاپنر نہ ہو اگر اس میں قلم نہ ہو اگر اس میں ربڑ نہ ہو اگر اس کے اندر سکیل نہ ہو تو ماں یوں گھور کے دیکھے گی اور کہے گی اے بیرے بچے میں نے کل ہی تو تجھے دو شاپنر دیئے اچھے کہاں چلے گئے جب بچہ اونوں کر کے دکھائے تو ماں کو اونوں پہ پیار آجاتے ہیں علماری سے نیا شاپنر نکال کر علماری سے نئی ربڑ نکال کر بچے کی جمیٹری میں رکھ کے کہتی ہے اچھا ہلکا سا یوں کر کے موں کے اوپر مارتی ہے کیوں کہاں مرودتی ہے کہتی ہے اچھا اب اسے گمنا کرنا کل کرے گا تو مار بڑے گی اگلے دن آیا تو پھر ماں نے دیکھا ماں نے ڈانڈ دیا اگلے دن آیا ماں نے کہا چل دفعہ میرے سامنے نانا مجھے امانداری سے بتاؤ یہ فرض ہی کیفیت ہے سالوں سال کی کیفیت نہیں جو کہتی ہے کہ میرے سامنے نانا دوسرے لمحے میں دوسرے بچے کو کہتی ہے دیکھ کہاں چلا گیا نظر نہیں آ رہا ہے آجا اس کو کوئی روٹی کھا لے یہ جتنا موں اپنی موں پھلا ہے گالے پھلا ہے یہ ماں یہاں چومتی ہے یہاں چومتی ہے کہتا آجا آجا بیٹے روٹی کھا لے یہ بچہ کہتا تھا مارا کیوں تھا پھر ماں کہتی ہے اب کیوں نہیں مارا میرے بیٹے لے دس روپے لے لے نہیں نہیں بیس روپے لے لے کبھی کبھی ماں اپنا کلجہ کھول کے رکھ دیتی ہے لے سارے کا سارا لے لے یہی نظام اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ ہے جب دنیا کے اندر انسان کا بچہ بنا کر میرے رب نے آپ کو مجھے بھیجا تو اللہ جللہ شانہو نے ایمان والا بیگ دیا تھا حضور کی محبت والا بیگ دیا تھا صحابہ کی غلامی والا بیگ دیا تھا دین اسلام کی محبت والا بیگ دیا تھا عمالے سالے نماز روزے کا بیگ دیا تھا پر فرمایا تو بندے سے گمنا کرنا صحیح سالم لے کے آنا جب مالی کے کائنا دنیا کی زندگی میں اس بیگ کے اندر نمازوں کا سجدہ روزان کا روزہ نہیں دیکھتا تو کبھی کبھی ہلکا سا چماتہ مار دیتا ہے حالات آ جاتے ہیں کبھی فصلوں کے ذریعے کبھی دکھال کے خسارے کے ذریعے کبھی بارش وقت پہ نہ ہونا جب زیادہ ہی غصہ آتا ہے تو سلحاب کی عزت کے اندر آگے لپیٹا دیتا ہے